بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو نازم ایڈوکیشن سٹوڈیو تمام بہن بھائیوں کو نازم کا محبت برا سلام بڑی بریکنگ نیوز سے آپ کو اپ ڈیٹ کرنے جارہے سب سے پہلے تمام بہن بھائیوں کو اید الفتر کی خوشیہ بہت بہت مبارک ہو نازم ایڈوکیشن سٹوڈیو نے ہمیشہ سے آپ کے ساتھ ریال اور آثنٹک نیوز شیئر کی ہے اور ونس اگین نازم ایڈوکیشن سٹوڈیو آپ کے ساتھ اید الفتر کی چاند کے متعلق بڑی اپ ڈیٹ شیئر کرنے جارہے روید حلال کمیٹی کا اجلاس اس وقت اسلام آباد میں جاری ہے اس کے علاوہ زونل کمیٹیز پشاور کراچی کویٹا اور لاہور میں بھی ان کا اجلاس جاری ہے اید الفتر کی چاند کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کیا ہے موسم کیسا رہے گا کھن شہروں میں واضح چاند نظر آئے گا بڑی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہے نیوز بریک کرنے سے پہلے تمام بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈو کو لائک کیجئے اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل نوڈیفکیشن آل پر سٹ کریں تاکہ چاند سے متعلق لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے ناظرین تفصیلات کے مطابق اس وقت اسلام آباد میں رویت حلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے رویت حلال کمیٹی میں تمام جید علماء کے ساتھ عبدالخبیرزاد بھی موجود ہیں جو کہ رویت حلال کمیٹی کی چیئرمین ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے نیویگیشن افسر عبدالباری مہرین فلکیات میکمہ مسمیات کی ٹیم بھی موجود ہیں تمام تر جدید آلات ان کے پاس اویلیبل ہیں کیا آج چاند نظر آئے گا میلین ڈالر فیسچن ہے یہ کہنا قبل از وقت ہو موسم کے حوالے سے لیٹسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ تمام شہروں میں مطلع صاف ہوگا بادل کسی شہر میں نہیں چاہے رہیں گے یہ ایک اچھی نیوز ہے شاید کہ کسی شہر میں چاند نظر آج چاند کے مطالق مولانا عبدالخبیرزاد کا موقف بھی سامنے آ چکا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک اتفاق اور اتحاد کا پلٹ فارم ہے میری پوری کوشش ہوگی کہ پوری پاکستان میں ایک ساتھ عید ہو چاند کے تنازیات کو ہم دون نہیں دینا چاہتے جس طرح پچھلے برسوں میں پشاور میں ایک دن پہلے عید منائی جاتی تھی تو انشاءاللہ اس دفعہ ہماری کوشش ہوگی کہ پوری پاکستان میں عید الفطر ایک دن منائی جا سکے حتمی فیصلہ جیسی ہی آئے گا آپ کو اور ڈیٹ کیے جائے گا ہمارے ساتھ رہیے اللہ حافظ